موسیقی تو میں پھر آپ کو یہ چادر اور چار دیواری سناتی ہوں کہ حضور میں اس سیاہ چادر کا کیا کروں گی یہ آپ کیوں مجھ کو بخشتے ہیں بسد انائت نہ سوگ میں ہوں کہ اس کو اوڑ ہوں غم و علم خلق کو دکھاؤں نہ روگ ہوں میں کہ اس کی تاریکیوں میں خفت سے ڈوب جاؤں نہ میں گنہگار ہوں نہ مجرم کہ اس سیاہی کی مہر اپنی جبی پہ ہر حال میں سجاؤں اگر نہ گستاخ مجھ کو سمجھیں اگر میں جان کی امان پاؤں تو دست بستا کروں گزارش کے بندہ پرور حضور کے حجرے موطر میں ایک لاشہ پڑا ہوا ہے نہ جانے کب کا گلہ سڑا ہے یہ آپ سے رحم چاہتا ہے حضور اتنا کرم تو کیجے سیاہ چادر مجھے نہ دیجے سیاہ چادر سے اپنے حجرے کی بے کفن لاش ڈھاپ دیجے اس سے پھوٹی ہے جو افونت وہ کوچے کوچے میں ہاپتی ہے وہ سر پٹکتی ہے چوکھٹوں پر برہنگی تن کی ڈھاپتی ہے سنے ذرا دل خراش چیخیں بنا رہی ہیں عجب ہے اولے جو چادروں میں بھی برہنہ ہیں یہ کون ہیں جانتے تو ہوں گے حضور پہچانتے تو ہوں گے یہ لونڈیاں ہیں کہ یرغمالی حلال شبر رہی دمِ صبح و دربدر ہیں یہ باندیاں ہیں جناب کے نطفے مبارک کے نصف ورثے سے موتبر ہیں اور یہ بیبیاں ہیں کہ زوجگی کا خراج دینے قطار اندر قطار باری کی منتظر ہیں یہ بچیاں ہیں کہ جن کے سر پر پھرا جو حضرت کا دست شفقت تو کمسنی کے لہو سے ریش سپید رنگین ہو گئی ہے حضور کے حجرے موتر میں زندگی خون رو گئی ہے پڑا ہوا ہے جہاں یہ لاشا طویل صدیوں سے قتل انسانیت کا یہ خون چکا تماشا اب اس تماشے کو ختم کیجئے حضور اب اس کو ڈھاپ دیجے سیاہ چادر تو بن چکی ہے میری نہیں آپ کی ضرورت کہ اس زمین پر وجود میرا نہیں فقط ایک نشان شہوت حیات کی شاہ راہ پر جگمگا رہی ہے میری ذہانت زمین کے رخ پر جو ہے پسینہ تو جھل ملاتی ہے میری محنت یہ چار دیواریاں یہ چادر گلی سڑی لاش کو مبارک کھلی ہواوں میں بادبا کھول کر بڑھے گا میرا سفینہ میں آدم نو کی ہم سفر ہوں کہ جس نے جیتی میری بھروسہ بھری رفاقت ثھیکی پھلی seen فیل تثیر خرا 착arte پچھئی keeper کھلبلتا چاہی دیوارا وہ ont سweed